اسلام علیکم ویورز میں آپ کا اپنا دوست محمد علی مرجانہ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول ویڈ علی مرجانہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور گھنٹی کا نشان دمارا نہ بھولیں تاکہ میری تمام ویڈیوز اور نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے میں اس ٹائم نجف ائرپورٹ سے نکل چکا ہوں اور میں نے پول نمبر چار سو اٹاریس پہ پہنچنا ہے جہاں پہ میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں کافلے گئے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ خود کافلہ لے کے آئے کیونکہ میں فرس ٹائم آ رہا تھا اور میں خود ایک کافلہ لے کے آیا تو ائرپورٹ پہ انہوں نے میرے پاسپورٹ رکھ لیے اور ساتھی میرا ویزا بھی اب ویزا نہیں دیرتے اگر ویزا نہ دیتے تو ہم یہاں پہ الیگل ہو جاتے جس کی وجہ سے مجھے یہاں سے ویزا لینا پڑا اور اس میں مجھے کم سے کم دو گھنٹے لگ گئے اور وہ بھی ویزا نہیں دے رہا تھا اس ٹائم میں بھی میں پھر ائرپورٹ کا جو ہیڈ تھا اس کی آفیس گیا اسے میں نے کمپلین کی کہ اس نے میرا ویزا رکھ لیا اور مجھے پاسپورٹ کے سٹیمز لگا کے ویزے پہ نہیں دے رہا تو میں نے اس سے اپنا ویزا واپس لیا اور اس کے بعد میں وہاں سے نکلا اور پھر میں نے اپنے سیارہ میرز کے اپنی گاڑی کا انتظار کیا گاڑی آئی اور گاڑی لے کے میں پھر نکلا اپنا پورے گروپ کو لے کے میں فرس ٹائم آیا ہوں زباری پہ اور فرس ٹائم ہی اللہ پاک نمی جو شرف بکشا ہے کہ میں فرس ٹائم میں ہی ایک سلاحر بن کے آیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر لیفٹ رائٹ جو ہے جو لوگ بھئی پیدل سفر کر رہے ہیں وادی سلام سے ٹھیک ہے ان کے لیے جگہ جگہ تمام ہیں تو اس وقت آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے کا میرا مین مقصد یہ تھا کہ آپ تک تمام اپ ڈیٹس پہنچتی رہے ہیں اب فسٹ او فال جب آپ ویزا لیتے ہیں ویزا اپروول کی بات کریں تو ویزا لیتے ہیں آپ کو ایراک سے پہلے اپروول لینے پڑتی ہے ایراک سے اپروول لینے کے بعد آپ کو پھر ویزا سٹیمپنگ کروانا پڑتا ہے ویزا سٹیمپ کروانے کے لیے لسٹ آپ سبمیٹ کروانے گے ویزا سٹیمپ ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ ایران کا ویزا لیتے ہیں ہم بائے ائر پہنچے تھے تو ہمارے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ ہم نے یہاں سے جب واپس میں آنا ہے ایران کے لیے تو ہم نے ایران بھی بائے ائر جانا ہے اور اس لیے انہوں نے ہمارے پاسپورٹ رکھ لیئے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے پاکستانی الیگل انٹر ہوتے ہیں ڈنکی لگاتے ہیں اور اگر انٹر ہوتے ہیں گروپ کے ساتھ بھی تو وہ پھر واپس نہیں جاتے یہاں پہ سٹی کر لیتے ہیں وہ اس وجہ سے ہی کیونکہ یہاں پہ سیلری جو ہے وہ ڈالرز میں ملتی ہے اور ہر کوئی یہاں پہ رہ کے اپنا کام کرنا چاہتا ہے اور اپنی سیلری ڈالرز میں آنٹ کرنا چاہتا ہے جو لوگ یہاں پہ الیگل رہتے ہیں ان کی وجہ سے جو پاکستانی ظاہر ہوتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں ایزلی ویزے نہیں ملتے اور خدارہ آپ یہاں پہ اگر کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو لیگل وے میں آئیں اور کام کریں تاکہ جو ظاہر ہے انہیں کسی قسم کی بھی تکلیف نہ ہو اگر دیکھیں ظاہر کو تکلیف ہوگی تو وہ ہمیشہ آپ کو بد دعا دے گا اگر آپ کسی کی دعا چاہیے تو آپ لیگل کام کریں ہم نے وادی اسلام کراس کر لیا ہے وادی اسلام سے پول سٹارٹ ہوتے ہیں پول نمبر ایک اور اب ہم جا رہے ہیں پول نمبر چار سو ارتالیس کی طرف اور وہاں پہ ہمارا جو مین سالار جس نے ہمیں ویزے کی اپروول لے کے دی وہ ویٹ کر رہا ہے کیونکہ ہمارے گروپ اس کلار کے تین گروپ تھے اور تیسرا گروپ وہ تھا جو میں لے کے آیا ہوں جس میں میں خود سالار بن کے آیا ہوں ٹھیک ہے اب اسی طرح ہم وادی اسلام کی طرف روان دوانائیں گے تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کے ساتھ جدھر سسکرائب کا بٹن ہوتا ہے اسی کے ساتھ گھنٹی کا نشان ہوتا ہے اسے دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے چینل کی تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں اب ہم چار پول نمبر چار سوٹالیس کے پاس پہنچ گئے ہیں یہاں پہ میں نے یہاں میں نے ویسٹ کیا اور اپنے کپڑے چینل کیے اور فریش ہوکے میں پھر پیدل مشی کے لیے نکل پڑا چار سوٹالیس سے میں نے مشی سٹارٹ کی مشی کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ لیفٹ رائٹ تمام ظاہرین کے لیے خدمت کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے اور لوگ خدمت کر رہے ہیں اور منتے کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے سے پانی لے کے جائیں خدمت کروائیں ٹھیک ہے یہاں میں میں نے ایک پانی کی بوٹل لی ہے جسے میں اوپن کر رہا ہوں اور یہاں میں میرا گروپ جو ہے وہ میرے سے الگ ہو گیا تھا یہاں پہ مجھے کمپلیٹ ویٹ کرنا پڑا اپنے گروپ کے لیے کہ وہ آئے میں تاکہ انہیں ساتھ لے کے چلوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے یہ شوارمہ بنا کے دے رہے ہیں جو یہاں کا شوارمہ ہے ٹھیک ہے اسے وہ فلوس کہتنے ہیں ٹھیک ہے یہ فلوس تیار کر کے دے رہے ہیں آپ کو اور یہ ہر ظاہر کو دے رہے ہیں یہاں میں بھی ایک فلوس لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں خود تاکہ میں فلوس لیتا ہوں تاکہ میں کھا سکوں مجھے بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ میں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا میں ٹرائول کر رہا تھا اور میں بائی ائر آیا تھا جس کے لئے مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور میں نے فلوس کھانا تھا تو فرینڈز اب تک کے لئے اتنا ہے باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ